ٹراما سرال شدد کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ اب جا کر کرٹک آنے آ چکے ہیں سلطان کی اب تو آنے ہی تھی اور کیا بچہ تھا خیر آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ پریشان ہے تلت اپنے گھر کو دیکھ دیکھیں وہ اس کو جانے کے چھوڑ کا فیصلہ تو کر چکی ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلی جائے گی لیکن دل ہی دل میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ اداس ہے اس سلطان کے لیے کیونکہ سلطان نے اگر اس کو اپنی ماں نہیں مانا لیکن اس نے اپنی ماں کا درجہ یعنی کہ اپنی بیٹے کا درجہ اس کو ضرور دیا ہے اس چیز کا اندازہ بھی اس کو نہیں تھا لیکن وہ سوچ رہی ہے کہ بیس جیسے بھی ہو جائے میرے بیٹے کا گھر بچ جائے اور وہ اپنی زندگی میں خوش اور عباد رہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھانے کی کوششوں میں ہیں کہ تم بھی اسہ کو دل سے ماف کر دو اور دل سے قبول کر اپنے دل سے سارے وہم و گمان نکال دو جس کو سن کر سلطان کہتا ہے کہ میرے دل میں کوئی بھی ایسا وہم و گمان نہیں ہے میں نے دل سے اسے قبول کیا ہے بلکہ اس نے کیا کیا ہے جو میں اس کو ماف کرتا ماف تو اس کو مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کی لیکن پھر بھی بات یہ ہے کہ چپ کر کے صبر کے ساتھ وہ ان سب باتوں کو برداش کرتی رہی یہ بہت بڑی بات تھی میرے لئے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دل سے اس بات کا شکر گزار ہوں اور وہ کہتا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے میں ایسا کوئی اس کار میں منع کر واپس لاؤں گا اور مجھے یقین ہے اپنی محبت پر کہ وہ واپس ضرور آئے گی وہ اس کو کافی زیادہ تسلی دینے میں مشغول ہے اور اس کو کہتی ہے سمجھا رہی ہے کہ تم بالکل فکر مت کرو دیکھ لینا کہ ایسا کوئی اس چیز کا یقین ہو جائے گا اور ویسے بھی میں نے بھی اس کو یہ سب کچھ کہہ دیا ہے اور وہ ضرور مان جائے گی آگے سے وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب کسی کی بات کی کوئی ضرورت نہیں ٹھیک ہے آپ نے میرے بارے میں اچھا سوچا بہت اچھی بات ہے لیکن اب میں کسی کے سہارے اس کو حاصل نہیں کرنا چاہتا میں چاہتا ہوں کہ خود اپنے ذہن سے وہ واپس آئے اور مجھے دل سے معاف کرے پھر جا کے میرے دل کو تسلی ملے گی ورنہ ایسے میں کبھی بھی اپنے آپ کو سکون میں محسوس نہیں کر سکتا ہوں میں خود بہت زیادہ پریشان ہوں اور مجھے ایسا لگ رہے جیسے ان سب باتوں کی پریشانی کا حل صرف فسرا ہی ہے سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسرا کوئی چیز کا احساس ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع دو لگ تو ایسا ہی رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کہ یہ لڑکی اس کو معاف کرتے گی اور اس کی زندگی میں واپس چلی جائے گی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب سلطان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے اس چیز کا اندازہ اس لڑکی کو بہت خوبی ہو چکا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سلطان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی ہر بات میں سچائی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے میں تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اپنی مرضی سے کر سکتی ہو میں تمہیں نہیں روکوں گی بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گی پتہ نہیں کیوں میرہ دل بھی اس بات کی قواہی دے رہا ہے کہ سلطان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اب مزید اس کو سزا دینا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ اس کو بالکل توڑ کے رکھ دے گا کہیں نہ کہیں اسرہ ابھی بھی صرف اور صرف سلطان سے ہی محبت کرتی ہے اور اس محبت کی خاطر وہ دوبارہ اس کو معاف کر دے گی اور دوبارہ اس کی ساری گلتیوں پر پرتہ ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ واقعی میں سلطان ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتا ہے اس چیز کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے کیونکہ تلت نے بھی اس کا گھر بسانے میں کافی زیادہ اس کی مدد کی ہے اور چاہا ہے کہ سلطان کا گھر بس جائے کیونکہ ادھر تو رہنے کا اس کا جواز نہیں بن رہا تھا لیکن اس لیے وہاں پر جانے کی ضد اس نے کی لیکن اسرہ کو وہ سمجھا گئی ہے کہ اسرہ وہ تمہاری جگہ ہے اور اپنی جگہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا یہ میں تم سے کہتی ہوں بار بار کیونکہ سلطان بلکل بدل چکا ہے السلام علیکم جی ناظرین اللہ اللہ کر کے شدت ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ بھی آپ پہنچے جس کا ہم سب کو شدت سے انتظار تھا تو ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ آپ سلطان کی عقل ٹھکانے آ چکی ہے اور وہ بھی صرف آخری اپیسوڈ میں باقی ساری اپیسوڈ میں اس میں وہ تماشے کھڑے کیے وہ لوگوں کا جینا محال کیا کہ بس کیا بتائیں خیر آپ دیکھیں گے کہ تلت بھی اپنی بھلی نبا رہی ہے اور وہ اسرہ کے پاس جا کر اس کو کہتی ہے کہ اسرہ تمہارے علاوہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہیں میں کیسے بتاؤں کہ وہ بدل چکا ہے اور وہ پورے طریقے سے ٹوٹ چکا ہے ناظرین ابھی بھی نہیں ٹوٹے گا تو کس وقت ٹوٹے گا مجھے تو اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ساری اپیسوڈ اس انسان نے اپنی انامیں گزار دی اور اب آ کر یہ مافیاں تلافیاں کر رہا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ سرور تو اس انسان کی بات پہ بلکل بھی بروسہ نہیں کر رہا اور کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کسی بات پہ کوئی بھی بروسہ نہیں ہے تم چاہے آج سونے کے بھی بن کے آ جاؤ تو میں تم پہ یقین نہیں کر سکتا ہوں اصل بات یہ ہے کہ تم نے جو جو کچھ عصر کے ساتھ کیا پریزے کے ساتھ کیا یہ ناقابلے پرداشت ہے اور تم کچھ بھی کر سکتے ہو ہو سکتا ہے تم ابھی بھی جھوٹ بول رہے ہو اور صرف اور صرف اپنی زد کو پورا کرنے کے لیے اسرہ کو واپس لے کے جانا چاہتے ہو آگے سے آپ دیکھیں گی کہ سلطان کہتا ہے کہ میں آپ کو کسی بات کا یقین نہیں دلانا چاہتا اصل بات تو یہ ہے کہ میں اسرہ کے ساتھ اس کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں کیا کرنا چاہتا اور کیا نہیں اسرہ کو وہ بہت زیادہ کہتا ہے اسرار کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم کبھی بھی مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی ہو تمہیں میری زندگی میں واپس لوٹ کر آنا ہی ہوگا تم جانتی ہو کہ تمہارے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں رہا ہے سب مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں اسرا کو اس چیز کا احساس ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے سوچنے کا موقع دو لگ تو ایسا ہی رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کہ یہ لڑکی اس کو معاف کرتے گی اور اس کی زندگی میں واپس چلی جائے گی کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب سلطان کے پاس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ گیا ہے اس چیز کا اندازہ اس لڑکی کو بہت خوبی ہو چکا ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ مجھے کچھ سوچنے کا موقع دیا جائے کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے سلطان بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے اس کی ہر بات میں سچائی ہے آگے سے آپ دیکھیں گے کہ اس کی ماں کہتی ہے کہ یہ تمہاری اپنی مرضی ہے میں تمہیں کبھی کسی چیز کے لیے فورس نہیں کروں گی جو کچھ تم کرنا چاہتی ہو اپنی مرضی سے کر سکتی ہو میں تمہیں نہیں روکوں گی بلکہ میں تمہارا ساتھ دوں گی پتہ نہیں کیوں میرہ دل بھی اس بات کی قواہی دے رہا ہے کہ سلطان کو اپنے کیے کی سزا مل چکی ہے اب مزید اس کو سزا دینا اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ اس کو بالکل ٹوڑ کی رکھ دے گا کہیں نہ کہیں اسرہ ابھی بھی صرف اور صرف سلطان سے ہی محبت کرتی ہے وہ دوبارہ اس کو معاف کر دے گی اور دوبارہ اس کی ساری غلطیوں پر پرتہ ڈال کر اس کے ساتھ چل پڑے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ واقعی میں سلطان ٹوٹ چکا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے پیار نہیں کرتا ہے اس چیز کا اندازہ اس کو ہو چکا ہے کیونکہ تلت نے بھی اس کا گھر بسانے میں کافی زیادہ اس کی مدد کی ہے اور چاہا ہے کہ سلطان کا گھر بس جائے کیونکہ ادھر تو رہنے کا اس کا جواز نہیں بن رہا تھا لیکن اس لیے وہاں پر جانے کی ضد اس نے کی لیکن اسرا کو وہ سمجھا گئی ہے کہ اسرا وہ تمہاری جگہ ہے اور اپنی جگہ کو کبھی بھی مت چھوڑنا یہ میں تم سے کہتی ہوں بار بار کیونکہ سلطان بلکل بدل چکا ہے